ہینسم آتاکار بہاچ علی جو کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹین فیمیل فانز کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں ان کی لوکس ان کی ایکٹنگ کے دیوانہ ہے ہر کوئی آج ان کی مکمل بائیوگرافی لائف سٹائل جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ان کے بارے میں تو اگر آپ میرے چینل مسالہ نیوز پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بالا ایکن پر بھی ضرور پرس کر دیں بہاچ علی پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں 1 دیسیمبر 1988 کو لاہور میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریبا 35 years ہو چکی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے ایکٹنگ سے پہلے پہلے ڈاریکچنگ میں سب سے پہلے قدم رکھا تھا یہاں ویورز انہوں نے نیوز چینل پر ایس اپ رڈیوسر سب سے پہلے سب کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں خود ایکٹنگ میں اتنا کریز ہونے لگا کہ انہوں نے خود بھی ایکٹنگ شروع کر دی ویورز انہوں نے 2015 میں عشق عبادت سے کافی شہرت حاصل کی اور اس کے بعد تو انہوں نے پیدر پی بہت سے پروجیکٹس میں کام کیا لیکن ان کا ٹرننگ پوائنٹ رہا تھا ڈراما تیرے بین ڈراما تیرے بین میں یومنہ زیدی کے ساتھ ان کی آن سکرین کمیسٹری کو بہت پسند کیا گیا جبکہ ڈراما مجھے پیار ہوا تھا میں بھی انہوں نے خانیہ آمیر کے ساتھ ایکٹنگ کی جن میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا ڈراما میں میں یہ آئیزہ خان کے ساتھ نظر آئے لیکن ڈراما میں میں انہیں اتنی شہرت نہیں حاصل ہوئی جتنا کہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آئیزہ اور وہاج کی جوڑی کو پسند کیا جائے گا اور اب ریسنٹلی ڈراما سن میرا دل میں یہ کام کر رہے ہیں اور مایہ علی کے ساتھ ان کی آن سکرین کمیسٹری کو پینز بہت پسند کر رہے ہیں ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویورز آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا ڈراما تیرے بین ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ریکنگنائزیشن حاصل کرنے والا بیوورشپ حاصل کرنے والا واحد ڈراما ہے اور اس ڈرامے کو بعد اعضاء ترکی میں بھی ڈب کر کے وہاں بھی یہ ریلیز کیا گیا ان کی کچھ ارلی لائف کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد ایک گومنٹ آفیسر جبکہ ان کی والدہ ٹیچر ہیں اور یہ اپنے پیرنٹس کے اقلوتے ہی ہیں انہوں نے بزنس میں گریٹریشن کرنے کے بعد سپیشلائزیشن فائنینس میں کی اور یہ سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتے تھے سیول سرویس میں کام کرنا چاہتے تھے لیکن بعد اعضاء ان کا انٹرسٹ ایکٹنگ میں گیا انہوں نے ماسٹرز ملٹی میڈیا آرٹس میں کیا نیشنل کالیج آف آرٹس سے اور وہاں ہی یہ اپنی اہلیہ سنہ فاروق سے ملے تھے دوہزار سولہ میں ایک انٹرنشپ پروگرام تھا جہاں یہ ان سے ملے اور دوہزار سترہ میں ان کی شادی بھی ہو گئی ان کی اہلیہ انہیں کافی سپورٹ کرتی ہیں وہاں جلی نے کہا کہ ان کی اہلیہ سنہ فاروق نے انہیں تب سپورٹ کیا تھا جب انہیں کبھی اتنی ریکنگائزیشن ملی ہی نہیں تھی اور آج بھی جبکہ وہ اتنے ٹاپ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں یومنہ زیدی کے ساتھ ان کی رومنٹک ڈرامے پر کافی ان کو یہ بھی کافی رومر سامنے آتے رہے اور کافی لوگ اس پر بات چیت کرتے ہیں لیکن ان کی اہلیہ نے کبھی اس پر کوئی نیگٹیو بات نہیں کی اور اپنی ہزبن کو یہ کافی سپورٹ کر دی ہیں ان کی ایک کیوٹ سی بیٹی امیرہ وحاج علی بھی ہیں آپ یہ ان کی بیٹی کی بھی کچھ ایکسلوسیف تصاویر دیکھ سکتے ہیں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہائٹ چھے فٹ ایک انچ ان کا ہیر اور آئی کلر بلاک جبکہ ان کی کمپلیکشن فیور ہے ان کا فیورٹ کلر بلاک ان کی فیورٹ ڈیسینیشن پاکستان ان کی ہوبی ٹرائول کرنا اور سنگنگ کرنا ہے تو یہ ہینڈسوم آدھاکار وحاج علی آپ کو کیسے لگتے ہیں ان کا کون سا پروجیکٹ آپ کا فیورٹ رہا کومنٹس میں اپنی گیمتی رائے کا اظہار ضرور کیشئے گا اور مزید انٹراسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل مسالہ نیوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ